شاہ محمد قریشی کا ہنگامی دورہ کابل وزیر قاردہ کی افغانستان کی عبوری وزیراعظم ملاحسن اخونت سے ملاقات دو طرفہ امور تجارتی اکساسادی شعبوں میں تابن بڑھانے پر بات چیت نائب افغان وزیراعظم کی جانب سے زہرانہ پاکستان افغانستان میں دیرپا امن کا خواہش مند ہے شاہ محمد قریشی کا انسانی بنیادوں پر معبنت جاری رکھنے کا عظیر پیپلز پارٹی کے لیے بڑی خبر خرشی شاہ کی دو سال ایک ماہ بعد زمانت منظور سپریم کورٹ کا جیعالی راہنما کو رہا کرنے کا حکم ایک کروڑ روپے کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت نائب دے خرشی شاہ کو اساس اجاد کیس میں 18 ستمبر 2019 کو گرفتار کیا تھا بلاول بھٹو کی خرشی شاہ کو زمانت ملنے پر مبارک بات حکومت نے دو سال قید میں رکھ کر سیاسی اندقام کا نشانہ بنایا جمن پیپلز پارٹی کی تنکی شہباز شریف کا بھی اظہار مسرد جالی احتساب کا ڈراما بند ہونا چاہیے خرشی شاہ کے خلاف بے بنیاد کیس انکواری 2012 میں بند ہو چکی تھی سیاسی کارکنوں کے لیے جیل جانا بڑی بات نہیں نہ یہ بخاری کی گفتگو شاہ صاحب کو پیپلز پارٹی جمہوریت سے وفاقی سزا مل رہی ہے لانگ مارچ بھی ہوگا حکومت کو جانا بھی ہوگا قمر زمان کائرہ کی للکار پی ڈی ایم کل ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے کرے گی لاہور کراچی پشاور سمیت مختلف شہروں میں احتجاج کیا جائے گا شیڈیول جاری کر دیا گیا وزیراعظم کا ٹارگیٹڈ سبسیدی کا اعلان قوم سے تازہ پرے ان کو صرف اپنے مافیاز اور ایٹی ایمز کا احساس ہے ترخی کی شرح زمین بوس اور ڈرامے جاری ہیں خان صاحب صیفہ دیں گھر جائیں مریم آرنگ سے بھی گرج پر نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں اپوزیشن احتجاج کرتی ہے پچھلے تین سالوں سے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے نبی کے صدقے میں عمران خان انشاءاللہ پانچ سال اپنی حکومت کے پورے کریں گے اور یہ جمع جمع کھیل رہے ہیں کل انہوں نے پہلا جو احتجاجی مظاہرہ کیا میں اب کیا کہہ سکتا ہوں ان کے امیدوار تھے اور لوگ تھے جو لوگ غربت سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں تھے اور کل کا جلوس بتا رہا تھا ان کا اپوزیشن نے نومبر اور دسمبر میں احتجاج کا وطیرہ بنا لیا سیاسی مخالفین جمع جمع کھیل رہے ہیں کل کا احتجاج بتا رہا تھا اسکون ڈاٹ کام ہے اپوزیشن نے قانون تو ہاتھ ملیا تو ایکشن ہوگا عمران خان کی قیادت میں مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر دیں گے شیخ رشید کا دعویٰ پاکستان میں مہنگائی پوری دنیا سے کا معالمی سطح پر پیٹرل کے قیمتیں ایک سو تیرہ فیصد بڑھیں عوامی مشکلات کا ادراک ہے مسائل کے حل کی کوششیں بھی جاری ہیں پچھلے چار ماہ سے حکومت کے خلاف موہم جاری خاتونی اول کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اختلاف ہے تو عمران خان پر تنقید کریں اہل خانہ کو حدف بنانا شرم ناک ہے شہبازگل کی پریس کانفرنس ہمیں امید ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں انٹرنیشنل کمورٹی پرائیسز یہ سکلیکل ہیں سکلیکل سے مراد یہ ہے کہ یہ اوپر جاتی ہیں اور پھر نیچے بھی آ جاتی ہیں اگر آپ تیل کی قیمت دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اوپر بھی گئی ہے اور نیچے بھی گئی ہے تو ہمارا بھی جو حدف ہے جو ہمارا گول ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عارضی طور پر انٹرنیشنل مارکٹس میں سٹریس آیا گا اس کو ہم ایک مناسب انداز سے سہیں پاکستان میں مہنگائی مسنوعی جل قابو پالیں گے ایکشینج ریٹ بڑھنے سے ایشیا کی قیمتوں میں اضافہ ہوا آئی ایم ایف سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے والی ڈیل نہیں ہوگی مصبت اقدامات کے بطول جل گریل اس سے نکال آئیں گے گورنر سٹریٹ بینک رضا باکر کی منسسٹن میں پریس کانفرن ڈالر کی اونچی اڑان جاری روپے کے مقابلے میں قدر مزید 49 پیسے بڑھ گئی انٹر بینک مارکٹ میں 174 روپے دس پیسے ٹریڈ کے بعد 173 روپے 96 پیسے کی بلند ترین سطح پر بند مزیراعظم عمران خان کا لاہور آئیں گے دورے کا شیڈیول فائنل وزیراعلا پنجاب ون آن ون ملاقات میں صبح کے سیاسی اور انتظامی امور پر بیفنگ دیں گے علا سطح اجلاس میں مہنگائے کی صورتحال کا جائزہ پھی لیا چاہے گا جرام کمال کے خلاف تحریکی عدم اعتماد بی اے پی اور آپوزیشن ارکان کے سپیکر بلوچستان اسرمیہ کی رہائش گاہ پر ڈیرے سیاسی صورتحال پر مشاورت چار غائب ارکان ان سے تحال رابطہ نہیں ہو رہا ظہور بلے بھی اپوزیشن اور ناراض ارکین کو نمبر گیمز پر اعتماد ہے تو ووٹنگ کا انتظار کریں کچھ دن سے غلط اداد شمار بتایا جا رہے ہیں غیر حاضر ممبران کے لاپتہ ہونے کا بے بنیاد الزام لگایا گیا جام کمال کا ویڈیو پیغام ناراض دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہیں کسے رکن کو اغوا کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا چیخ اگزیکیٹیو کے خلاف الزامات بھی بے بنیاد ہیں زیالانگو کی گفتگو پنجاب میں بہار بلدیاتی نمائندوں کو پورے ایک تیارات نہ مل سکے ساٹھ عرب روپے کے ترقیاتی فنڈز بھی بہار نہ ہو سکے نوٹفیکیشن میں ابحام کی وجہ سے بلدیاتی نمائندوں کو پریشانی کا سامنا صرف دفاتر تک مہدو امن دشنوں کا ایک اور بزدلانہ وار بھجوڑ کے علاقے دبری میں آپریشن کے دوران سیکیورٹی پورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی ایف سیو اور پولس کے چارٹ جوان شہید دہشتگردوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے آئی ایس پی آر کرونا کی چوتھی لہر سے مزید سولہ افزاد جان بہا کب تک اٹھائیس ہزار تین سو اٹھائیس اموات چوبیس کھنٹے کے دوران چہسو بائیس نائے مریض بارہ لاکھ چھاسٹ ہزار آٹھ سو چھبیس شہری متاثر مصبت کیسز کی شرعہ ایک آشاریہ چار سفر فیصد پہ کور کرونا کی پانچویں لہر سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کا حدف پورا کرنا ضروری شہریوں نے ویکسینہ لگوائی تو کرونا کا خطرہ برقرار رہے گا کراچی ہیدراباد کوئٹہ نوشہرہ فیستابال سرگوثہ میس انتحال بہتر بنانے کی ضرورت ہے اسد عمر کراچی میں ایک ایڈی اے کا گلستان جوہر میں غر قانونی تامرات کے خلاف آپریشن مشتل افراد کا ٹین پر حملہ کا روائی روکنا پڑ گئے کراچی والوں کو جھٹکا دینے کی تیاری کے الیکٹرک نے بشلی تین روپے پینتالیس پیسے مہنگی کرنے کی درخواست دے دی ستمبر کے مہانہ فیول ایڈریسمنٹ کی مطمئے قیمت پڑھائی جائے گی نیپرا میں سماد تین نومبر کو شیڈیو چین کے شمال مشرقی شہر شین جانگ کے ریسٹرانٹ میں گیز تھماکہ تین افراد ہلاک کی انصطق میں کئی امارتوں کو بھی نقصان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کانٹی کے مقابلے جاری آج کے پہلے میچ میں بنگلہ دیش کی جانب سے ایک سو بیاسی رنس کا ٹارگٹ حدف کے تاقب میں پیپا نیوگینی کی بیٹنگ جاری اور ماں کو حکومتی سرپرستی میں چلنے والے گینس کے ہاتھوں احوا بیٹی کی تلاش سنسنی سے بھرپور فیلم نائٹ ریڈرز کا ٹریلر ریلی موسیقی 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 موسیقی